اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فریقہ حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل اے سکائی ون نیوز چینل ایش ڈی ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں نیوز اپ ڈیٹ خصوصی پروگرام برائے عمر شریف آرٹس کانسلر آف پاکستان کراچی کی جانب سے لیجنڈ ادھاکار عمر شریف کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تیزتی ریفرنس کا انقاد جون ایلیا لون میں کیا گیا تیزتی ریفرنس میں صدر آرٹس کانسلر محمد احمد شاہ اراکین کو ورننگ باڈی شو بیز انڈسٹری سیاسی و سماجی شخصیات سمیت ان کے مدہوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں عمر شریف کی زندگی پر منبی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی دستاویزی فلم میں بھارتی ادھاکار رضا مراد انو پمکھیر اکشے کمار راجو شریف وستب گلوکار دلیر مہندیر ریمہ خان اور زیوہ علی نے عمر شریف کی یادیں تازہ کی اس موقع پر صدر آرٹس کانسلر محمد احمد شاہ نے کہا میں شکر گزار ہوں اتنی بڑی تعداد میں عمر سے محبت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں عمر شریف بہت بڑا فنکار تھا آرٹس کانسلر عمر کا گھر ہے میری عمر سے دوستی چالیس سال پرانی تھی الیکشن کی وجہ سے بھی ہماری دوستی پر کوئی اثر نہیں پڑا عمر شریف وہ فنکار تھا جس نے بینا ٹی وی فلم کے وہ شہرت حاصل کی جو کسی کو نہ نصیب ہوئی اس کے فن کی قدر سرحد پار تک تھی انہوں نے کہا عمر کے جانے کی یہ عمر نہیں تھی وہ بہت جلدی چلے گئے وہ دیوارے توڑ کر اس شعبے میں داخل ہوا تھا آرٹس کانسلر کے ایک گوشے میں عمر شریف کی تمام تصاویر کیسیڈیز اور اس کی فلم کی پوسٹرز رکھے جائیں گے مہین اختر اور عمر شریف کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی نہیں بھر سکتا آرٹس کانسلر کے ایک تھیٹر فیسٹوول کرے گا جو عمر شریف کو اخراج عقیدت پیش کرے گا تھیٹر فیسٹوول میں پیش کیے جانے والے تمام ڈرامے عمر شریف کے نام ہوں گے آرٹ کانسلر کے نائب صدر اور سینئر ادھکار منور سہید نے کہا عمر اس قدر اپنے بڑوں کی عزت کرتا تھا جو شاید ہی کوئی کرتا ہو مجھ سے جب بھی ملتا میرے پیروں کو ہاتھ لگایا کرتا تھا عمر بہت کمال کا آدمی تھا دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے عمر شریف کے صاحب زادے جواد عمر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کا شکر گزاروں آپ یہاں سب آئے میرے والد ایک عظیم انسان تھے وہ سب کی مدد کیا کرتے تھے جہاں بھی گئے پاکستان کا پرجم لہر آیا امریکہ کی شہریت یہ کہہ کے ٹھکرا دی کہ پاکستان کا پاسپورٹ سب سے مضبوط پاسپورٹ ہے انہوں نے ساری زندگی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹے بھی کیا رہی والد صاحب فرحی کاموں میں پیش پیش رہتے تھے انہوں نے ساری زندگی فن کی خدمت کی ہمیں والد صاحب کے اسپتال بنانے کا خواب پورا کرنا ہے صدر آرٹس کانسلر احمد شاہ اور سندھ حکومت کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر قدم پر رہنمائی کی اور پاکستان ان کے لیے پاکستان سے سچی محبت کا ثبوت سب سے بڑا جو وہ ماہ ہسپٹل ہے جو انہوں نے بنایا جس کا انہوں نے انیشیٹیف لیا اور وہ بھی اس لیے بنایا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جماعت تم ایک آدمی ہوں اور تمہیں انسان من کے واپس جا رہا ہے تو میں ان سے پوچھتا تھا اب وہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے تو کہتے تھے آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے لئے سنتا ہے اپنے لئے کھاتا ہے اپنے لئے پیتا ہے اپنے لئے بولتا ہے سارے کہاں اپنے لئے کرتا ہے لیکن انسانیت وہاں سے شریع ہوتی ہے کہ آدمی کا ہاتھ اپنا ہو اور نوالے کسی اور کے مومے جا رہا ہوں تو ایک اچھے انسان ہم سب لوگ ہیں اور ہمیشہ اس درخت کو پھل لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے تو آجزی میں رہو تمہیں میں نے دنیا کی ساری اسائشوں سے نوازا ہے تم نے آجز رہنا ہے تو میرے والد صاحب کی تربیت ہے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی میرے والد صاحب کا کوئی ٹی وی پلے شو سٹیج فون کچھ بھی دیکھیں سینئر ادکار اور انزیب لغاری نے کہا عمر شریف بہت خوبصورت انسان اور ساتھی تھا وہ بڑی شفقت اور سرپرستی سے اپنے چھوٹوں کو سکھایا کرتے تھے یونس میں من نے کہا کہ بچپن سے عمر بھائی تخلیق کے بادشاہ تھے وہ بردستگی میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے نراز ہونے والوں کو منع لیا کرتے تھے سینئر صحافی مظہر ابباسی نے کہا کہ عمر کے ڈائلوگ عام آدمی کی بات کرتے تھے وہ اس دور کے آدمی تھے جب مہین اختر بھی تھا مقابلے کی فیضہ نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید اجاغر کیا نظر حسین نے کہا کہ عمر شریف سے میری ملاقات ستر کی دہائی میں ہوئی عمر پانچ وقت کا نمازی تھا تمام غیر شریف فائل اس کے لیے چڑھ تھے اس کے اندر ایک روحانیت تھی وہ منافقوں کا لحاظ نہیں کرتا تھا محبت نے باڑنے والا انسان تھا عمر نے نہ صرف اسٹیج بلکہ ٹی وی پر بھی اپنا لوہا منوایا اداکار عیاس خان نے کہا کہ عمر کی تصویریں یہ بتاتی ہیں کہ میں رہتی دنیا تک زندہ رہوں گا انہوں نے اپنی زندگی میں جس طرح پاکستان سے محبت کا اظہار کیا وہ قابلے تعریف ہے پروے صدیقی نے کہا عمر شریف ایک اہد ہیں ہم نے چلتے پھٹتے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے آنے والے لوگ بھی ان کا کام دے کر ان سے سیکھتے رہیں گے رہتی دنیا تک لوگوں کو ان کے جملوں یاد رکھیں گے سلومی نے آپ دیدہ ہوتے کہا میں عمر کے چاہنے والوں سے درخواست کرتی ہوں کہ روز دو نفل پڑھ کر عمر کے لیے دعا کریں میں آرٹ کانسلر سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ادارے کا کوئی ایک گوشہ عمر شریف کے نام سے منصوب کیا جائے سلیم آفریدی نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر شریف کے اندر ماں کی ممتہ نظر آتی تھی تقریب میں آرٹ کانسلر گورننگ باڈی کے اقبال لطیف عزت بخاری ڈاکٹر کیسر سجا سادت جعفری بشیر صدو زئی کاشف گرامی شکیل خان نے بھی شرکت کی جبکہ روفی انم زہیر خان محبتہ نکوی علی حسن عرفان ملک حسن جہنگیر ڈاکٹر مستانہ پروے صدیقی سلیم شہزاد اور عرشد محمود نے اپنے خیالات کا اظہار کیا شائر منصور ساہر نے اپنے کلام کے ذریعے عمر شریف کو اقراج عقیدت پیش کیا تقریب کی نظامت کے فرائز نومان خان نے انجام دیئے اے تھی اب تک کی بریکنگ نیوز مزید خبروں کے لئے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.chpale.com ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فریہ حصیب کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی